اسلام علیکم میری وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت دنوں کے بعد آج آپ لوگوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے آفٹر نائن ڈیز بتائیے گا کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں مزے میں ہوں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے گا آپ کیسے ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ پکچرز دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کے لیے لے کر آئے تھے ٹینٹ پلے ہاؤس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے والی ہوں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے گھر میں بچے آپس میں جیسے میکس ہو کر کھیلتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کوئی جگہ ہونی چاہیے پرابر بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے سوچ رہی تھے کافی ٹائم سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کھیلیں اور ہمارا ایک جو چھوٹا ہے وہ بہت زید کرتا ہے ہاؤس کے تو اس کے لیے ہاؤس لے کر آئے ہیں یہ ہاؤس کا باکس ہے ٹینٹ اس کے اندر ہے اور ابھی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو جی یہ ہم لوگ نے بزار سے پرچیز کیا ہے اور چلیں جی اب اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا باکس یہ اوپن کرتے ہیں اس طرح سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ کچھ اس کے جوائنٹس دیئے ہوئے ہیں مطلب یہ اس کے اندر جا کر فکس ہوں گے پائپ ہوں گے اور یہ اس کے اندر جا کر فکس ہو جائیں گے تو یہ دو پیکٹس دیئے ہوئے ہیں اس کے اندر اور ہم لوگوں نے یہ کافی ٹائم سے سوچا ہوا تھا کہ بچوں کے لیے لیں گے تو بس اب بچے وہ تھوڑا سا زید بھی کر رہے تھے کہ ممہ لے دیں تو پھر چھوٹے بیٹے ابراہیم کے لیے ہم لوگوں نے یہ لیا ہے اور یہ پائپس اس کے ساتھ ملے ہیں اور یہ پیراشوٹ کا ٹینٹ بناوا ہے اور یہ بہت بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے یہ دراز پر بھی پتہ کیا تھا اور آن لائن جیسے بندہ شاپنگ کرتا ہے تو وہاں سے جیسے میں نے پتہ کیا تھا تو ڈی سی جو تھا وہ بھی صحیح تھا لیکن یہ تھا کہ مل نہیں پا رہا تھا ہمیں گھر تک وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے بتا نہیں کیا کوئی پرابلم تھی تو بس یہ کہ خود سے جا کر ہم لوگ یہ پرچیز کر کے لیے کرائے اور یہ دیکھیں یہ ہیں یہ لگیں گے پائپس ان کے اندر جو ہے وہ فٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا اب یہ ہم لوگوں نے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے جتنے بھی پروسس ہیں وہ سب کے سب شیئر کروں گی تاکہ جو بھی یہ ٹینٹ ہاؤس جب لیں تو وہ ایزیلی آرام سے جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کر اور بنا سکیں تو جی اس طرح سے آپ نے ان پائپس کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے جوائنٹس کے اندر یہ اس کے جو بنے ہوئے ہیں یہ اس پیکٹ کے اندر آتے ہیں تو جب آپ باکس اوپن کریں گے تو باکس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی تو آپ بڑے آرام سے ان کو جو ہے وہ نکال کر اور ویسا تو اس کے باکس کے اوپر جو ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ان کو اٹیچ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے جوڑنا ہے لیکن بس وہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کرنے لگتے ہیں کچھ بھی جیسے تو اچانک سے ایک سامنے لکھی ہوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا ایسا ہی ہوا تھا کہ جب ہم لوگ بنا رہے تھے تو ہم لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ بنانا کس طرح سے ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا جیسے ہم لوگ سٹارٹ کرتے گئے بناتے گئے تو وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا ہی نظہ آیا ہم لوگوں کو کس طرح سے بنانا ہے تو جی یہ دیکھئے یہ اس کے جو ہے وہ فور پائپس جو ہیں وہ اس کے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب یہ اس کے اوپر کا جو پورشن تھا اس کو ہم لوگوں نے جیسے جوڑنا تھا تو اس کو ابھی سیٹ کر رہے ہیں اور بچوں کے لیے اس طرح کے چھوٹی موٹی چیزیں ہونی چاہیے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس گھر میں سپیس ہے تو آپ لوگ بچوں کے لیے لازمی لے کر آئیں میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گے کہ آپ لازمی لے کر آئیں کیونکہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے اور یہ ایک ٹینٹ ہاؤس جو ہے وہ پلے ہاؤس جو ہے وہ بڑے آرام سے جیسے بنا کر اور بچے آرام سے جو ہے وہ اس میں کھیل بھی لیتے ہیں تو بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے یہ لے کر آئے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ شوق تھا کہ الگ سے ایک ہاؤس بنائیں اور ہاؤس میں ہم لوگ کھیلیں تو بچوں کو بڑا اچھا رکھتا ہے یہ تو جی ابھی یہ بن رہا ہے اور جب یہ کمپلیٹ بن جائے گا تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کے ساتھ آپ کو وہ بھی بنا کر دکھاؤں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر ٹینٹ کو لگانا ہے تو جی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے حران غوری و لوگز کو تو کائلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جیسے آپ کو اچھا لگے اور یہ دیکھئے یہ اب اس کا بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر یہاں پر ٹینٹ لگا رہے ہیں یہ پیراشوٹ کا بناوا ہے اور بس تھوڑا سا ہی ہے کہ احتیاط سے اگر یوز کریں تو بہت ٹائم تک یہ یوز ہو سکتا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے بچے بڑا خوش ہوتے ہیں اس کے اندر کھیل کے بچوں کو بڑا دیکھ کر ہی ایک اٹریکشن سی فیل ہوتی ہے کہ کاش یہ ہمارے پاس بھی ہوتا اور بچے ہوتے ہیں تو پسند کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لائک کرتے ہیں تو میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند تھا چھوٹے بیٹو کے لیے آیا تو میرے بچے بھی اس کو جو ہے وہ اس میں بیٹ کر کھیلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بن کر اور اب ایسا ہے کہ یہ سامنے اس کا ڈور بنا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اندر جا سکتا نہیں دیکھیں ماشاءاللہ بچے جو ہے وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں اور حرین غاری اور عبرش غاری زونیا غاری اور ابراہیم غاری ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوش ہو رہے ہیں یہ ہوس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب یہ سب کے سب اس میں لگے ہیں بیٹھنے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو جی یہ ہوس ہے اور اس کو بنا لیا ہے یہ پیرا شوٹ کے اب اندر کا ماحول دیکھتے ہیں جی اندر کیا ہو رہا ہے اندر بچے فل جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں بچوں کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اچھا لگتا ہے بچوں کے لئے اس طرح کا کچھ نیا کریں تو بچے بڑا خوش ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پر دو محول بنے ہوئے تھے روشن دان بنے ہوئے تھے یہاں پر تو میں نے یہاں سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی بچے بڑا خوش ہو رہے تھے اندر بیٹھ کر اور اچھا لگتا ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے بچوں کے لئے اس طرح سے کیا کریں اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ میں کرتی رہوں اور بس اللہ اللہ سب کو جو ہے وہ اتنی حمد دیں اور طاقت دیں کہ سب اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کر سکے آمین سوما آمین اور یہ تھا جی آج کا میرا ولوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ہمارے بچوں کا یہ ٹینٹ ہاؤس پلے ٹینٹ ہاؤس پسند آئے تو کائنڈلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز میں اور لائک کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ جو بھی نیو میری ویڈیوز آئیں تو آپ لوگوں کو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں تو جی اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ